مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا کہنے لگے ملاد کس کو منانا چاہیے میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے ملاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پا لے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا میں نے کہا ملاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیٹھ آتا تھا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت سات آسمانے کے اوپر سندرت المنتحہ کے پاس تھی پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیئے ملاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی پر رسول کریم علیہ السلام نے فرما سن لو سن لو سن لو اب جس کا اببہ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا میں نے کہا ملاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا پر مصطفیٰ میں کالے رنگ والے افشی غلاب کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا